ہلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت اچھا فروڈز ڈرائیگن فروڈز کے پلانٹ کے بارے میں جانکاری دوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈرائیگن فروڈز سیٹ سے کیسے گرو کر سکتے ہیں اور ان کی دیکھوال راستان میں کس پر کار کی جاتی ہے یہ ادھک تاپ مان کے اندر آپ ان کو کس پر کار لگا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھئے یہ میں نے سارے ڈرائیگن فروڈز 12 انچ کے پوٹوں کے اندر دیکھئے ہم نے سارے ڈرائیگن فروڈز سے گرو کیے تھے اس سے پہلے میں نے ان کو 5 انچ کے پوٹ میں لگا رکھا تھا آپ دیکھیں 12 انچ کے پوٹ کے اندر ہے اب ہم ان کو دوسرے پوٹ کے اندر چینج کریں گے کیونکہ یہ پلانٹوں کی سائز آپ دیکھئے کافی بڑی سائز ہو گئی ہے اور ہم نے ان کے سارے کے لیے یہ دیکھئے ان کے سارے کے لیے ہم نے یہ اسٹک اسن کے اندر سب کے اندر دیکھو اسٹک لگائی ہے کہ جس سے یہ بہت اچھی طریقے سے برو کر سکے اور ہم نے ان کو سارہ دینے کے لیے ان کو اس پرکار باندھا ہے آپ دیکھئے اگر آپ ڈرائگن پوٹس کو اگر لگانا چاہتے ہو کٹنگ سے تو آپ ان کو کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں اس کا سب سے اچھا ہے کہ آپ یہاں سے جو یہ دیکھتا ہے جہاں سے یہ الگ الگ اس میں سائکہ ہی نکلتی ہے یہ دیکھئے یہاں سے ایسے آپ کسی بھی پرانچ میں دیکھو گئے ہر جگہ آپ کو الگ الگ ساگا ہے یہ نکلتے ہی دیکھیں گی یہ یہ سائز ہوتی ہے یہاں سے آپ کیچی سے کٹ کے اور اس کو لگا سکتے ہو دوسرا یہ رہتا ہے کہ اس کے ہر بیچ بیچ میں کونے کونے پر آپ کو روٹس دیکھیں گی یہ دیکھیں یہ آپ یہاں سے بھی کٹ کے ان کو لگا سکتے ہو اور سن لائٹ فل سن لائٹ میں یہ بہت اچھی طریقے سے گرو ہو جاتا ہے یہ میں نے لگا ہے اور یہ سیٹ سے گرو کیا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ میں ان کو 3 years مطلب 3 سال ان پلانٹوں کو ہو گئی ہے اور کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھار نکلنے لگ گئے دیکھو کتنا بڑا سائز ہو گیا یہ سائز دیکھیں اب ان کو بڑی سٹک اور بڑے پوٹ کی آپ شکتہ ہیں تو ہم ان کو بڑے پوٹ کے اندر ٹرانجیشن کریں گے وہ میں آپ کو اگلے بیڈیو کے اندر بتاؤں گا اور اس کو آپ لگانے کے لئے سیوٹ سے گرو کرنے کے لئے آپ اس میں کس پرکار گرو کریں اس کے لئے سب سے آسان اور سرد طریقہ ہے کہ آپ کوکو پیٹ لے اور مٹی دونوں برابر لے اور اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ نہیں ہے تو آپ بجری کا اپیوگ کر سکتے ہیں تو ان کو ملا کے کوکو پیٹ کی ماتر زیادہ لے اگر کوکو پیٹ نہیں ہے تو بجری بجری کی ماتر زیادہ لے مٹی کیا ہوتی ہے پانی ڈالنے کے بعد ہارڈ سوک جاتی ہارڈ ہو جاتی ہے تو سیٹ کافی چھوٹے ہوتے ہیں تو گروہ نہیں کر پاتے ہیں اور سیٹ مر جاتا ہے تو اس لئے آپ کوکو پیٹ یا بجری دونوں میں سے کس لے سکتے ہیں اس کی ماترہ مٹی سے زیادہ 70% آپ کوکو پیٹ یا بجری لے سکتے ہو باقی آپ مٹی لیں گے ان دونوں کو ملانے کے بعد آپ جو ڈرائگن فوڈ سے جو سیٹ آپ نے نکال کے تیار کیے ان کو ایک ایک اپنے ہاتھ سے ایک 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 سپیس پر رکھئے اور اس کو کور کر دیجئے نورمل کوکو پیٹ سے نیچے تو آپ نے ملائی لی اس کے سیٹ لگانے کے بعد آپ اوپر سے جیسے آپ کو بزری ہو یا کوکو پیٹ ہو اس سے تھوڑی سی پرک رکھا دیجئے اور اس کو نورمل کے دو ڈائی گھنٹے کی دو پاکی چھاؤں ایسی جگہ رکھئے اور پانی آپ ہفتے میں ایک بار پانی دیجئے زیادہ پانی نہیں دینے تو آپ کی سیٹ بہت اچھی طریقے سے گروہ کریں گے آپ پانی دے ہو تو ایسے مگے سے اس سے نہیں ڈالنا ہے آپ کو پھوارے سے پانی ڈالنا ہے کہ جس سے کیا ہے اس میں گڑے نہ ہو سیٹ باہر نہ نکلے اس بات کا دانہ بچے رکھیں اور ہنڈرڈ پرچنٹ آپ کے مہینے بڑھ میں سیٹ بہت اچھی طریقے سے گروہ ہو جائیں گے پھر آپ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی بڑے سائز ہو گئے ہیں اب میں ان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہے یہ مٹی کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مٹی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے اس کے اندر کوکو پیٹ بھی ہے اور ہم نے گائے کی گوبر کی خات ڈالی یہ دیکھیں آپ اس کو اس پرکار سے دیکھیں جیسے یہ پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ نکل گیا ہے اب اس کو آپ یہاں سے یہ دیکھا ہے نیچے دیکھیں جڑے آ رہی ہے یہ اب اس کو آپ ایسے کھڑا کر کے اور اس ہی کونے میں لگا دیجئے تو یہ پلانٹ سکسیز ہو جائے گا خراب نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جادہ اگر آپ پوٹ کے اندر رکھتے اس کے اندر آپ اسپریے کر سکتے ہیں اسپریے کے لئے آپ سب سے اچھا ہو پائے کہ آپ اس کے اندر گائے کی جو کنڈے ہوتے اس کو پانی میں رکھ دیجئے ہفتے وڑ تک سات دن تک پانی کے اندر رکھنا پانی کے اندر رکھنے کے بعد سات دن پاس گھنڈے کو نکال لی اس کے اندر جو پانی کے پانی کے پمپ میں بھر کے اسپریے کیجئے اس سے یہ رہتا ہے کہ پلانٹ کی گروہت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس میں جو اٹیک لگتا ہے فنگس فنگس کا کہ کئی پلانٹ اچھی طریقے سے گروہت نہیں ہو رہا تو وہ بھی اس کا قتم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اور اس پلانٹ کے لیے اسٹک بہت ضروری ہے آپ کو ان کو کیر کرنی کی اتنی وہ نہیں ہے آپ نورمل طریقے دان رکھیں جیسے اور پلانٹوں کا دان رکھیں اور دوسرا یہ رہتا ہے ان پلانٹوں کو باندھنا بہت ضروری ہے جیسے یہاں پہ اس پرکار سے یہ ایسے آپ کو ان کو سہارا دینا پڑے گا اسٹک سے باندھتے رہی ہے کچھ میں باندھو گئے تو بہت اچھا رہتا ہے اگر ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ ان کا ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے پانی پانی کی میں آپ کو اس میں بات بتاتا ہوں کہ پانی بہت کم بہت کم اس میں پانی کی آب سکتا ہوتی ہے آپ ہفتے کے اندر دو دن دو بار پانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بینٹر سردیوں کا سیزن ہے تو ہفتے میں ایک بار آپ ان کے اندر پانی دیتی ہے اگر آپ پانی جادہ دیں گے تو آپ کو اپنے آپ اس میں پتہ لگ جائے گا پلانٹ خراب ہونے لگ جاتا ہے تو یہ مطلب کچھی سی ہو جاتی ہے مطلب اسے لپلپی سی اندر کا یہ سڑنے لگ جاتا ہے یہ والا پورا ایریا تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ پلانٹ خراب ہونے لگ جائے اس کا فرسٹ ریجن ہی ہوتا ہے کہ پانی کی ماتر اگر آپ جادہ ڈالتے ہو تو یہ آپ کے پلانٹ خراب ہو سکتے ہیں تو اس میں پانی کا دان اوشیہ رکھیں اور آپ ان کو پوٹ پر لگا کر آپ چھت پر بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں منیموم با کریں ابھی ابھی یہ دیکھئے 12 انچ کا پوٹ ہے اب ہم اس کے اندر 20 انچ کے پوٹ کے اندر ان کو ٹرانسفر کریں گے اور پھر ان کے اندر جو اسٹک ہے وہ اسٹک ہم بڑی والی اسٹک اس کے اندر لگائیں گے ابھی یہ آپ دیکھئے ابھی چھوٹی والی اسٹک لگا رکے اب اس سے ڈو والی اسٹک لگائیں گے اور ان کو سچتے اور ہم نے دیکھئے جال سے اس کو بلکل اس کو ڈک رکا ہے کیونکہ جال سے اس لئے ڈکا ہے اس کو کیونکہ جب یہ پلانٹ چھوٹے ہوتے ہیں تو پکشی ان کو جگے جگے سے کھا جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے ان کو اس لئے ان سے ڈکا ہے کیونکہ جو چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے اور پکشی ان کو بار بار کھانے آتے ہیں اس بات کا دیان رکھیں یہ ہے اور رین بارش سیزن میں آپ ان کو بارش کے اندر بھار رکھیں بہت اچھا ریجلٹ آئے گا پانی بہت کم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رین سیزن میں بارش کا پانی کافی ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی زیادہ ہو گیا تو آپ پلانٹ ہوگا شیفٹ کر سکتے ہو کیونکہ پوٹ کے اندر یہ رہتا ہے کہ زیادہ پانی اکھٹا ہو جاتا ہے بارش کے سیزن میں ڈیلی پانی بارش ہوتی ہے تو اس بات کا دھانہ ہوئے شیئر رکھیں کہ زیادہ پانی بارش کا آئے گا تو پلانٹ خراف ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو مٹی کے اندر لگاتے ہیں تو آپ کو ان کا ریجلٹ اس سپورٹ سے ڈبل ملتا ہے جیسے ابھی ہم کو اس میں تین سال ہو گئے ہیں تو دیکھو پلانٹ زیادہ گروت نہیں ہوئی ہے لیکن بہت لیکن اگر یہ مٹیم ہوتے تو اس سے بہت اچھا ریجلٹ ملتا ہم کو اور بہت فائدہ بھی ہوتا اور ابھی ان کو گروت میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ سٹک دیکھیں کتی لمبی سٹک ہو گئی ہے دیکھیں بہت اچھا گروت ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سسکرائب ضرور کریں ایسی نئے نئے ویڈیو چھوڑنے کے لئے آپ سیویل گارڈنگ دیکھتے رہیے اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ان پلانٹوں کے چینج ہونے کے لئے اگلے پوٹ کے اندر کس پرکار لگائیں میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور یہ جو آپ کے پاس ڈریگن فوڈس ہے ہمارے پاس یہ ریڈ کلر والا ڈریگن فوڈس ہے جو ہم نے سیٹ سے گروہ کیا ہے ہم مارکٹ سے نہیں لے گیا ہے لیکن ٹائم کافی ٹائم لگتا ہے اس کے اندر بس یہی خاصیت اس پلانٹ کی لیکن ایک بار فوڈس دینے لگ گیا تو بہت اچھا ریجلٹ دیتا ہے تین کیو دنے بات